ایسا کوئی تصور حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے کہ اگر جائے نماز کو پڑا رہنے دیا جائے تو وہاں پر شیطان بیٹھ جاتا ہے اس لئے اس کو تہ کرنا اس کو فولڈ کرنا ضروری ہے کوئی چیز حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے البتہ اگر اس کو لپیٹ کر سمیٹ کر فولڈ کر کے سائیڈ پر صرف اس لئے رکھا جا رہے کہ اگر وہ کھلا رہے گا تو لوگ اس کے اوپر سے رستے میں سے گزریں گے یا کوئی جوتا وغیرہ رکھے گا اور وہ گندہ اور ناپاک ہو جائے گا تو اس لئے اس کو سمیٹ کے رکھ دیا جائے تو پھر اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن بہر کیف اگر ایک سائیڈ پر کمرے کے کونے پر جیسے کچھ لوگ تخت پوش کے اوپر جائے نماز کو بچھا رہنے دیتے ہیں یا اپنے گھر کے کسی کونے میں سائیڈ کے کونے پر جہاں پر ہمیشہ جائے نماز ڈلا رہے تاکہ سب کو سہولت رہے تو اس کو فولڈ کرنا ضروری نہیں ہے اور ایسی کوئی چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے اور کچھ لوگ اسی حوالے سے ایک سپسٹیشن اور ایک توہم پرستی کے حوالے سے اگر پورا جائے نماز تین نہ بھی کریں تو اس کا ایک کونہ ہلکا سا موڑ دیتے ہیں تاکہ یہ اتمام حجت ہو جائے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف اگر گزرگاہ میں جائے نماز ڈلا ہے تو پھر اس کو لپیٹ کے رکھ دینا یا سائیڈ پر کر دینا ضروری ہے تاکہ کسی کی جوتے یا پاؤں میں وہ روندہ نہ جائے لیکن اس کے علاوہ اس کی کوئی خاص باملہ جو ہے وہ حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے